پاکیزہ گروپ آف ہوتلز کی جانب سے شہر میں رزیزاروں کے لیے مخصوص انداز سے تیار کردہ حریص پیش کی جا رہی ہے پاکیزہ گروپ آف چیئرمن جناب سید انور نے ریال چینل سے بات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ پاکیزہ ہوتلز گاہکوں کو حد تل امکان خدمات انجام دینے میں اہم رول ادا کرتا آ رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی گاہکوں کو اصلی مسالہ جاز سے تیار کردہ حریص پیش کی جا رہی ہے اور گاہکوں کی جانب سے کافی دلچسپی بھی دیکھی جا رہی ہے جناب سید انور نے تمام عالم اسلام اور مقامی عوام کو ماہ رمضان کی مبارک بات پیش کی اور ان کے خدمات کا موقع فراہم کرنے میں تعاون کی اپیل کی ہے السلام علیکم ناظرین مئی سید خدا پشا جتی بیرس سے گروپ آف کمپلن رکھی پاکیزہ گروپ آف کمپلن کے گروپ سے رمضان کی احسانے کے برکتے ہیں مبارک آپ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عالم اسلام کے لیے سید انور پاکیزہ اور آپ گروپ کی طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اور اللہ کا شکر لاتا ہوں اور تمام کاروان کے لوگوں کا شکر گزار ہوں جو ہماری میرے کوئی حمد افضائی کریں جو میرے کوئی حمد دی ہے آج اللہ کے کرم سے ایک پاکیزہ کی وجہ سے پانچ ہوتل ہو چکے ہمارے اور ہماری جو اسپیشل حلیم ہے اس کے چند ایٹنز جو ہے ہم چینل کے ذریعے آپ سب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھئے اور آپ لوگ تمام سے گزارش ہے کہ ایک تفاہ ہماری پاکیزہ کی حلیم کھائیے اور میرے کو اور حمد دیجئے کہ اور میں کیا کر سکتا ہوں آنگے بڑھ کے بس یہی میرے سے آپ سب سے انتجا ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک بات انور صاحب جو ہوتل جو ایرانی چائے کے تعلق سے بہت مجھوور ہے آپ کی ہوتل اس تعلق سے کچھ بتائیں جی ہمارے میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ میرے والد اس ہوتل کا فانڈیشن رکھے تھے آج سے آٹھ تالیس سال پہلے تو اللہ کے کرم سے اس زمانے سے ہماری ہوتل کی چائے پیمس ہے اور آج جو ہے ہر ہوتل میں آپ کی دعا سے کافی لوگ چائے پی کے کافی لوگ ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ صاحب بہت اچھی چائے دے رہے آپ لوگ تو بہت خوشی ہوتی ہے ہم کو ہمارا کسٹمر اگر ہم کو یہ بول کے گا کہ آپ کی ہر ریٹم اچھا ہے چائے اچھی ہے بریانی اچھی ہے چاکنا اچھا ہے تو ہم کو دلی خوشی ہوتی ہر کسٹمر سے سن کے یہ تو آپ کی چائے حلیب اور بریانی کافی فیمس ہے کیٹرنگ کے طرف بھی کچھ رجان ہے آپ کا جیو جیو کیٹرنگ کے بارے میں اس سے بھی بولا تھا ہمیں کہ کیٹرنگ کے بارے میں ہم لوگ کو ابھی پلاننگ نہیں کر سکرے کیونکہ آٹرز بہت بڑے بڑے آرہے تو ہم لوگوں نہیں کر سکرے تو انشاءاللہ اس کا کچھ انتظام کر کے پھر میں آپ کی چینل کے ذریعے جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو بلاؤں گا اور چینل کے ذریعے ایک اچھا جگرائزن کر کے اس کا افتدا کریں گے پروگام میں تو ہمارا کے کیٹرنگ لیں گے آرڈرز لیں گے اب فیلال میں شریف جو ہے بریانی کے آرڈرز لے رہا ہوں وہ چاہے دو سو رہن دو تین سو پریٹ رہن دو تو ہم وہ شریف بریانی کا آرڈر لے رہے باقی دوسرے ایٹمز کے نہیں یہ نوڈلز بھی کافی چاہے چینلیس ایٹم بھی آپ کو بس کافی پہم بچ ہو چکے ہیں جی ہوتے اس میں کیا کس طرح آپ اس میں سب یہ ہے کہ چینلیس ایٹم رکھا گیا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نئی کھانے کی چیز ہے جیسا کہ مثال کہ ہمارے پاس جو آئل استعمال ہوتا ہے اور ریفین ڈائل ہوتا ہے اور چکن جو استعمال ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے تو اس میں ایسی چیز نہیں ہے میرے گھر میں خود لوگ کھاتے ہیں میرے بچے کھاتے ہیں تو میں جو کھاتا ہوں وہ گراک کو کھلاتا ہوں تو اس میں چکن سکسٹی فائی ہے چکن منچوریا ہے چکن تندوری ہے چکن کے اور سارے ایٹم ہے چکن لیکپیس وقرہ ہے اور ہمارے پاس جو اس سے پہلے ہی بولا کہ میں بایا، ناری، چاکنا یہ سارے ایٹم بکرے کے مطنز کے ہمارے پاس کوئی دوسرا ایٹم نہیں ہے چکن اور مطن کے علاوہ کوئی دوسرا ایٹم نہیں ہے ایلیم گائے کیسی لگی؟ ایترین ایلیم گائے کیسی لگی؟ ایترین ایلیم گوش کے تاروں میں آثار اس لگی کارنا ناریم گوشترین ہمارے پاس اچھی ہے فرمضان مہرمزان مہرمزان سے پہلی بار کھا رہا ہے پہلی بار فرمضان مہرمزان اور کائزہ ٹیسٹ کائز ہے اچھا ہے اچھا ہے چلیں گا لبردست چلیں گا بڑیا کائیسی لگی آپ کو سالی بے تحالی بردین لبردست عبرمزان راود اچھی لگی �hotscue راود مہرمزان کسی کو لگی پاکیدہ میں آکے پاکیدہ میں کھانا چاہیے پاکیدہ رکھوڑ بڑی آئے بھائی جبردست ایک پر آکے دیکھو ایک پر آکے دیکھو آپ پہنس ہیں میں پہنس ہوں پہنس ہے کھانے کے لئے لکی پاکی دا میں لکی پاکی دا میں پاچھے اٹھا لے ان کی جبردست اٹھا لے اللہم کی دا کئی سی علیم ماشاء اللہ چی ہے ٹیسکی arrogance ہی پھر آکے دیشتی وہیں نکھے یہاں پہ آکے کھا جہاں پڑی آب ماشاء